بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گستا خانہ خاکوں کا مقابلہ ہوا تھا اور اس کی اس میں شیعہ بھی شامل تھی اور اس کی سربراہی میں اس کی نگرانی میں بقاعدہ یہ مقابلہ ہوا تھا اب اس چیز کو آپ مدن نظر رکھئے اور دوسرا شباز شریف کا اس سے ملنا اچھا اس کے بعد نا آپ سوسل میڈیا پہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے جی تحریک اللہ بیک کہاں ہے ٹی ایل پی کہاں ہے میں سب سے پہلے تو ٹی ایل پی کو آپ شیڈ وے کر دیں دیگر سیاسی جماعتوں کو جس کا جو گردارہ شیڈ وے میں بحیثیت مسلمان اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں اور پوری قوم سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور ایک میں سب سے پہلے آیت پڑھنا چاہتا ہوں اس آیت کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو دنیا میں ایزادی وہ لانتی ہے اس کو اللہ زلیل اور رسوہ کر دے گا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر لانت کا مستحق ہے وہ شخص اب آپ اس آیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے اب آپ شباز شریف کا ملنا آپ دیکھ لیں فرانس کے صدر کے ساتھ یار آپ کے اندر حمت نہیں ہے آپ ان سے جنگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تاڑے گٹیاں جب پانی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ کرو تنسی جنگ یار ایک بندہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ گستاخ ہے آپ اس کو شڑپ کال نہیں دے سکتے آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اتنا تو کر سکتے ہو کہ آپ اس سے ملنے سے بائیکارڈ ہی کر لو آپ اس کو کم از کم یہ جسچر ہی دے دو یار کہ آپ نے یہ کام کیا تھا اس لیے ہمارا آپ سے بول چال نہیں ہے ہم آپ سے بائیکارڈ کرتے ہیں اور احتجاجن آپ اس سے بات نہ کریں کہ آپ نے ہمارے احساسات کو ہرڈ کیا ہے پوری دنیا میں وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بڑی باتیں بڑے بڑے لیکچر دیے جاتے ہیں تو انہوں موت پہن دیئے تو اسی یہ گل نہیں کر سکتے کہ یار آپ نے احساسات ہمارے مجرور کیوں کیے میں بحثیت مسلمان اس وقت بات کر رہا ہوں یہ کتنے بڑے عذاب کے مستحق ہیں یہ لوگ وہ میں نے آیت آپ کو بڑھ کے سنا دی ہے جس میں صاحب صاحب کہا گیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو عزا دی وہ لانتی ہے وہ کافر ہے اور وہ اس کو دنیا اور آخرت میں رب زلیل کرے گا اور یہ زلیل ہوں گے یہ زلیل ہوتے آئے ہیں آئندہ بھی ہوں گے کیونکہ ان کی نیتوں میں فطور ہے اب دوسری بات ہم لے لیتے ہیں اس میں ٹرانس جینلر کا بل آیا تو جی پوچھا گیا ٹی ایل پی کہاں پہ ہے پھر اس کے بعد جی فرانس کے صدر کے ساتھ ملاقات کی شباز شریف نے تو کہا گیا جی ٹی ایل پی کہاں پہ ہے اے صرف مسلمان اس ملک کے اندر صرف ٹی ایل پی ہیں کہ اے صرف انہوں نے باہر نکلنا ہے بھائی اس چیز کو لے کے آپ سب کے ایمان کا معاملہ آ گیا یہاں پہ ٹی ایل پی کے جو لیڈر ہیں حافظ سعید حسین ڈیزوی انہیں نے تو اپنا حاک ادا کر دیا ہے انہیں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ جو شباز شریف نے ملاقات کی ہے یہ اس نے کافروں والا ایکٹ کیا ہے اس نے اور وہ لانتی ہے وہ عذاب کا مستحق ہے فوراں مستعفی ہو جاؤں انہوں نے اپنا سخت میان دے دیا ہے انہوں تو انہوں تھنڈے بھی پیگی ہوئے گی آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں جب آپ کے لیڈر جو کہ سیاست کو جہاد کہتے ہیں عمران خان صاحب فرماتے ہیں جی میں سیاست نہیں میں جہاد کر رہا ہوں اتھے تو اڑی جڑی جہاد ہے جڑی سیاست ہے کتھے گئی امر گئی تو اڑی یہ تو سیاست سے بھی نقش لیول ہے بھائی اس پہ آپ نے اپنے ایمان کا جواب دینا ہے جب ٹی ایل پی ان سب باتوں کو بنیاد بنا کر باہر نکلتی ہے روڈ پہ آتی ہے تو آپ شدت پسند کہتے ہیں ان کو آپ ان کو انتہا پسند کہتے ہیں آپ ان کو جتھا کہتے ہیں آپ ان کو فسادی کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کم کنل کا بات سے ان کو نوازتے ہیں اور جب وہ ایک پرامن طریقے سے ایک چیز کو لے کر چل رہے ہو تو آپ ان کو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں آپ ان کو اکساتے ہیں یہ دو نمبری آپ لوگ چھوڑ دیں اب آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے لیڈر کا کیا کردار ہے آپ کے لیڈر نے تو یہاں تک کہا جی میں تو تو آئی وڈ لائپ تو میٹ آہ ویڈ فرنچ پریزیڈنٹ انہوں تو یہاں تک کہہ دیا ہے انہوں نے کہا جی میری خواہش ہوگی میں جا کے ملوں گا ان سے ملاقات بھی کروں گا اور ہم تو اس پروسیجر میں ہیں کہ ہم وہاں پہ سفیر تائنات کریں پھر آپ کے لگائیں گستاخی کا فتوہ اور جب یہ فتوہ لگاتے ہیں تو تو اسی تتے تویہ پہ بے جندے ہو سارے جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں گلنہ کر دے ہو گالاں کر دے ہو انہوں سارے ٹی ایل بی کے بیچے ایسے پڑ گئے ہیں جیسے پتہ نہیں انہا دے انہا دا پیو ہے ٹی ایل بی ہافہ ساد حسین رزوی ان کے کوئی انکل ہے ان کے کوئی بڑے ہیں جنہوں کوئی مہلے چکڑے دے بات چکڑے آ کے اپنے پیونوں گاندہ ہے اب وہ جی مجھے اس نے مارا ہے آدرا باہر آئے اپنے بھائیوں کو لے کے باہر آ جاتے ہیں اے حالے سارے انہوں نے آئے تھے بھائی اگر اتنا شوک ہے آپ کو ٹی ایل بی کو باہر نکال لے گا تو حکومت دے دو ان کو پھر آپ وہ سارے معاملات دیکھ لیں گے پھر اگر تسی نے نا کچھ کر سکتے تو اسے چونیاں بھائیاں نے تو آپ سائٹ بھی ہو جائیں پھر ان کو دے دیں وہ کر لیں گے اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ آپ صرف ایک بائیک آٹ کر لیں اپنا ایک جسر دے دیں کہ یار آپ نے یہ کام کیا تھا ہم آپ سے ملاقات نہیں کرتے نہ آپ کو کچھ جنگ کا کہہ رہا ہے نہ آپ کو گالیاں دینے کا کہہ رہا ہے کم اسکم یہ ایمان کا یہ کمزور ترین درجہ تو شوک کر دیں نا کسی کو وہ بھی آپ نہیں کرتے چاہے اپنے اسلام کو نا ویسی ایک فور گرانٹڈ لیا ہوا ہے فور گرانٹڈ یہ پریورٹی ہماری سب سے پہلی ہونی چاہیے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جو اللہ کے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں اور اپنی تقریرین کی اٹھا کے دیکھیں ابھی یو این میں جو تقریر کر کے آئے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب یہ آیت پڑی وہاں پہ جس کا تعلق ہی نہیں ہے نہ سلابزدگان سے نہ کشمیر سے نہ کسی اور سے کہاں کی بات کہاں پہ کر رہے ہیں کون سی اپنی مسلمانیت آپ ظاہر کر رہے ہیں وہاں پہ ایک طرف آپ کفار سے مدد مانگتے ہیں کفار کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دوسری طرف آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی کرتے ہیں آپ ان کو عیزہ بھی پہنچاتے ہیں یہ اے دو نمبری تُسے دنیا جو کر سکتے ہو اتھے جا کے تُسے جواب دینا ہے اے یہ بات آپ یاد رکھیں جیڑے سوشل میڈیا تھے بہر کے مزے لینے لینے کہتے ہیں نا کہ شتانی چرخہ ہے یہ جو کہ ایک انگلی کرتا ہے اور انگلی کر کے پیچھے آڑے جاتا ہے اور صرف مزے لیتا ہے پیچھے بیٹھ کے اسی لیے ہمیں تو ابھی کسی پارٹی سے مبرہ ہو کر اس مسئلے کے اوپر ایک ہونا چاہیے اور شہباز شریف کے ساتھ بھرپور احتجاج کرنا چاہیے اور امنان خان کے خلاف بھی ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے وہ اسی لیے کہ ہم ان سے صرف یہ نہیں کہا سکتے کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے اتنی حمد بھی نہیں آپ لوگوں کے اندر کہ اپنی یہ بات اپنا یہ میسیج کے انوے کر سکیں آپ لوگ غیرت مر چکی ہے آپ کے اندر غیرت ایمانی آپ کے اندر مر چکی ہے اور کہنے کو آپ مسلمان ہے پتہ نہیں کیڑے مسلمان ہو تسی پتہ نہیں کیڑا کلمہ تسی پڑھ لیا ہے اگر کلمہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے یہاں پہ تو تقریریں ما شاء اللہ لا الہ الا اللہ سے تقریریں شروع کی جاتی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ والی بات ہی نہیں ہے اندر وہ گٹس ہی نہیں ہے جو آنکھیں آپ یہاں پہ دکھاتے ہیں نا اپنی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو وہ آنکھیں ذرا ان کو بھی دکھا دیں پھر ہم آپ کو مانیں گے بہت شکریہ